یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے کوئی بھی ملک اتنی کرپشن برداشت نہیں کر سکتا پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے والے یہاں مافیا بیٹھے ہیں باہر پیسہ رکھنے والا سیاستدان باہر سے کنٹرول بھی ہو سکتا ہے ہر جگہ مافیا بیٹھے ہیں ان پر ہاتھ ڈالیں گے تو یہ شور مچائیں گے باہر بھیجا گیا پیسہ واپس لانے کے لیے ٹاسک فورس قائم کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کرپشن کی نشان دہی کرنے والے کو برامد رقم کا پچیس فیصد دینے کا بھی اعلان بولے میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں عوام کا پیسہ باہر لے جانے والا میرا دشمن ہے ہمیں اس وقت ڈالر کی ضرورت ہے اوورسیز پاکستانی اپنا پیسہ پاکستان کے بینکوں میں رکھوائیں وزیراعظم عمران خان کی قوم سے اپیل کہتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے سب سے پہلے ایف بی آر کو ٹیک کرنا ہے عوام کو اعتماد دیں گے کہ آپ کا ٹیکس آپ پر خرچ ہوگا بولے انصاف کا نظام بھی ٹیک کرنا ہے چیف جسٹس سے ملاقات کروں گا اقتدار میں رہتے ہوئے کوئی بھی کاروبار نہ کرنے کا عظم بھی کیا میں نے سیاست کو کبھی بھی کیریئر نہیں سمجھا سیاست میں آنے کا مقصد پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا سود ادا کرنے کے لیے ہمیں ہر ماہ دو عرب کا کرزہ لینا پڑتا ہے وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب کہتے ہیں صرف دو ملازم اور دو گاڑیاں رکھوں گا تمام گورنر ہاؤسز اور وزیر اعلا ہاؤسز میں سادگی اختیار کریں گے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا بھی اعلان پنجاب میں مسلم لیگ نون کا دس سالہ راج ختم پی ٹی آئی کے سردار عثمان بوزدار وزیر اعلا منتخب عثمان بوزدار نے ایک سو شیاسی ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ان کے مدد مقابل نون لیگ کے حمزہ شہباز ایک سو انسٹھ ووٹ لے سکے تحریک انصاف کے ارکان کی عثمان بوزدار کو مبارک بات پنجاب کے نومنتخب وزیر اعلا عثمان بوزدار آج گورنر ہاؤس میں شام پانس بجے حلف اٹھائیں گے نومنتخب وزیر اعلا پنجاب کا عمران خان کے بیئن پر عمل کرنے کا عظم خیبر پی کے مارڈل پر پولیس کا نظام ٹھیک کریں گے گوڈ گورنرس قائم کرپشن کا خاتمہ کریں گے پسماندہ علاقے سے تعلق ہے جنوبی پنجاب سمیت پورے صوبے کی پسماندگی دور کروں گا نومنتخب وزیر اعلا پنجاب عثمان بوزدار کا اسمبلی میں خطاب پنجاب کے نومنتخب وزیر اعلا بھی کپتان کے نقش قدم پر پروٹوکول لیا نہ ہی بولٹ پروف گاڑی سردار عثمان بوزدار سیکیورٹی اور پروٹوکول کے بغیر ہی سرگرم ویڈیو وائرل ہو گئی نومنتخب وزیر اعلا عثمان بوزدار نے گاڑی تک پہنچنے کے لیے خود راستہ بنایا پنجاب کی متوقع کابینہ کے نام سامنے آگئے محمود الرشید، عبدالعلم خان، میاں اسلم اقبال، ڈاکٹر یاسمین راشد، آشفار ریاض اور مرادراز شامل اجمل چیمہ، آصف، نقعی، سبتین خان، فیاض الحسن چوہان، سردار محسن لغاری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے سردار عثمان بوزدار کے انتخاب سے پنجاب میں نئے دور کا آغاز ہوگا وزیر اعظم عمران خان کی وزیر اعلا منتخب ہونے پر مبارک بات تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کو بھی مبارک بات دی دخت پنجاب میں شکست پر اپوزیشن کی اسمٹی میں ہنگام آرائی، ناربازی، عثمان بوزدار کی کامیابی پر شدید احتجاج سپیکر کے ڈائش کا گھراو، پیپلز پارٹی، قائد ایوان کے انتخاب میں بھی غیر جانبدار وزیر اعلا بہت آئے بہت گئے لیکن انشاءاللہ خادم اعلا دوارا پیدا نہیں ہوگا وزیر اعلا آتے ہیں جاتے ہیں اب خادم اعلا نہیں آئے گا دکھی دل سے کہتا ہوں آج کے منڈیٹ میں دھاندلی کی ملاوٹ ہے الیکشن میں آر ٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھا جمہوریت پر شب خون مارا گیا حمزہ شہباز کا اسمبلی میں خطاب بولے دعا ہے عمران خان قوم سے کیے گئے وعدے پورے کریں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن برانے کا مطالبہ کر دیا آزاد ارکان بی پی ٹی آئی کے کیمپ میں آگئے آزاد رکن اور نجم سیٹھی کی اہلیات جگن محسن نے عثمان بزدار کو ووٹ دیا احمد علی اولکھ اور راہ حق پارٹی کے رکن محمد معاویہ نے بی پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دیا نئی پنجاب اسمبلی نے توہین رسالت کے خاکوں کے خلاف متفق کا قرارداد منظور کر لی ہالنڈ سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ امار یاسر نے حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے مشترکہ طور پر قرارداد پیش کی اپوزیشن ایک طرف جمہوریت کی بات کرتی ہے جمہوری عمل کو روکنا یہ جمہوریت کی خدمت نہیں ہے غریب آدمی وزیرعالہ بن گیا اس کو سپورٹ کریں گے اپوزیشن ایک طرف جمہوریت کی بات کرتی ہے تو دوسری طرف شور شرابہ حمزہ شہباز نے جو باتیں آج کی وہ دس سالہ اقتدار میں کرتے تو بہتر تھا سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدی پرویت کتا ہے امید ہے عثمان بزدار اچھی ٹیم بنائیں گے صوبے کے معاملات چلانے کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی الیکشن میں گڑ بڑ ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن سے پوچھیں پنجاب میں خوشحالی کے سفر کا آغاز ہو گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو میرا حکومت میں کوئی کردار نہیں پھر بھی عمران خان کے ساتھ ہوں عبدالعالیم خان کی گفتگو موسیقی رنگ برنگے خوبصورت کپڑے بناؤ سنگھار خواتین عرخان اسمبلی بھی فیسن کی دلدادا چہرے پر کالے چشمیں ہاتھوں میں بیک پکڑے پنجاب اسمبلی میں انٹری تحریک انصاف کی مصررت چیمہ کہتی ہیں اب تبدیلی آ کر رہے گی موسیقی مسلم لیگ نون کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کو الیکشن میں پھینکا گیا ان کے خلاف آواز ہم اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے اور اسمبلی سے باہر بھی اٹھائیں گے مسلم لیگ نون کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر الیکشن میں پھینکا گیا اس کے خلاف اسمبلی اور باہر آواز اٹھائیں گے ڈاکوں اور قاتلوں کے ہاتھوں ملک کو لٹنے نہیں دیں گے رانہ مشہود کی میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف اور مریم نواز کو اس سے قبل زمانت ملنے کی امید گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کا سطیفہ منظور چہدری پرویز الہی پنجاب کے قائم مقام گورنر ہوں گے نوٹیفکیشن جاری ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری قائم مقام سپیکر پنجاب اسمبلی بن گئے نوز سپیکر 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 سوٹیفکیشن جڑے نرجو سنگھ سڑھ دو لاہوریوں کی محبت میں رنگ گئے ٹیکسالی بازار میں شاپنگ جھوپنگ کوہاٹی چپل خریدی شہریوں نے ثابت بھارتی کرکٹر سے سیلفیاں بھی بنوائیں چوہدری سرور کی نبجوت سنگھ سدو سے ملاقات پاک بھارت تعلقات اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال محبت کا سندیسہ لے کر وہگا کے راستے بھارت چلے گئے مورل ٹاؤن میں تحریک انصاف کا جرشن عمران خان کے وزیراعظم بننے پر مٹھائی تقسیم کی گئی پی ٹی آئی کے سینئر رہنماء اجاز شہدی کہتے ہیں عمران خان نے کبھی حمد نہیں ہاری اور آج وہ ملک کے وزیراعظم ہیں سابق وزیراعظم پنجاب شہباز شریف کا نیب سے پھر بلاوہ آ گیا شہباز شریف کو آج پنجاب پاور ڈیویلپمنٹ کیس میں طلب کر لیا گیا ڈی جی نیب شہداد سلیم کی نیب آفیس آمد انتظامات کا جائزہ شہریوں کو سستے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش بیوپاریوں کی بیز زیادہ مال بٹھورنے کی خواہش عید قربان قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں خوب گہمہ گہمی خریدار بیوپاریوں سے بھاوت آؤ جانوروں کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچتے دور عید الازحاء قریب آتے ہی مویشی منڈیوں کی رونکیں دوبالا ہو گئیں منامہ کی مویشی منڈی میں بیلوں کی جوڑی نے دھوم بچا دی سلطان اور جگنو پر سب کی نظریں جم گئیں اسے قربان پر جانوروں کی خریداری کٹھن مرحلہ مگر سوشل میڈیا نے اسے بھی آسان بنا دیا رنگ نسل وزن اور قیمت پسند کریں اور آن لائن آرڈر بک کرائیں قربانی کا جانور آپ کے گھر کی دہلی اس پر ہوگا پھانا شادباغ پولیس کا کارنامہ بارہ سالہ لڑکے پر چوری کا مقدمہ درج کر دیا بوراسا نے پولیس کی مبینہ رشوت خوری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ملکی سیاست کے بعد محکمہ پولیس میں بھی تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا تھانا لورمال میں پہلی خاتون محرر تائینات خاتون محرر فریحہ الطاق نے اپنے اہدے کا چارج بھی سنبھال لیا قلعہ گجر سنگھ کے علاقے میں سیورج کا ناقش نظام گلیوں میں گندہ پانی جمع گزرنا بھی محال علاقہ مکینوں کا سیورج کے ناقش انتظامات پر احتجاج پی کے الائی میں بچوں کے گردوں کی پیونکاری کا آغاز ساہی وال سے تعلق رکھنے والے دس سالہ عمران کے گردے کی پیونکاری کی گئی عمران نے والد نے اپنا گردہ آتیا کیا اور چوالیس سال بعد پاکستان فوٹبال ٹیم نے ایشین گیمز میں کامیابی سمیٹ لی پاکستان فوٹبال ٹیم نے نیپال کو دو کے مقابلے میں ایک گول سے شکست دے دی صادر پی ایف ایف فیصل صالح حیات کی کھلاریوں اور پاکستانی شائقین کو مبارک بات